اسلام علیکم دوستو کیا حال چالہ عمید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں آج جو آپ کے سامنے انتہائی اہم بات لے کر آیا ہوں وہ صحت کے بارے میں ہے تو بات کو شروع کرتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک طبیب بیجا ایک حکیم بیجا کہ جاؤ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ مدینہ منورہ میں جاؤ اور وہاں پر صحابہ کرام جو بمار ہو جائیں ان کا علاج وغیرہ کرو تو وہ طبیب جو ہے وہ مدینہ شریف میں آ گیا اور ایک عرصہ گزر گیا لیکن اس کے پاس کوئی بھی صحابی جو ہے وہ تشریف لے کر نہ آیا تو جب اس نے دیکھا کہ یہاں پر میرے پاس تو کوئی آتا ہی نہیں کوئی بمار شخص میں نے دیکھا ہی نہیں تو وہ یہ صورتحال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے ایک مدت ہوگی ہے یہاں پر آئے ہوئے لیکن کوئی ایسا صحابی جو ہے وہ میرے پاس علاج کی علاج کروانے کے لئے نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا ایک قعدہ ہے ایک اصول ہے کہ جب تک مکمل بھوک نہ لگ جائے تب تک یہ کھانا نہیں کھاتے اور جب بھوک لگ جاتی ہے تو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے پیٹ بھوک رکھتے ہیں پیٹ میں جگہ باقی رکھتے ہیں تو حکیم جو ہے اس نے کہا بے شک یہ سب سے بڑی تندرستی کی جو ہے علامت ہے تو دوستو اس بات سے یہ ہمیں یہ ملوم ہوتا ہے کہ کبھی بھی انسان کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک بھوک نہ لگ جائے تب تک کھانا نہیں کھانا چاہیے دوستو اگر انسان جو ہے اپنے کھانے کا ٹائمنگ اچھی رکھے اور جو کھانے کا ٹائم ہے اسے وقت پر کھائے جب بھوک لگے تب کھائے اور زیادہ نہ کھائے تو وہ انسان کبھی بمال نہیں ہوتا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کول ہے تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی بات کے ساتھ آپ کے سامنے اوکی اللہ حافظ